نمازکار پورا دیش اس وقت چناوی تپیش محسوس کر رہا ہے اور صرف دیشی کیوں بھارت میں جو لوگ سبا کے چناو ہو رہے ہیں اس کی چرچہ تو پوری دنیا میں ہیں یوں تو ہر چناو اہم ہوتا ہے لیکن اس بار کے چناو خاص اس لیے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوہزا چودہ کے جو لوگ سبا چناو ہوئے تھے تیس سال بعد اس میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بھارت کی جنتہ نے ایک پارٹی کو بہومت کے ساتھ سکتہ سوپی تھی اور اس وقت جو پورا چناو پرچار چلا تھا جو اس وقت جو پورا چناو چلا تھا وہ کل ملا کر کے ایک نام اور ایک ویقتی کے اردگیر دیسا لگ رہا تھا سمٹ گیا اور وہ ویقتی کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی ہیں پچھلے پاس سال میں اگر دیکھیں تو پردھان منطری نریندر موڈی صرف بھارت نہیں بلکہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے شکتی شالی نیتاؤں میں شمار ہو چکے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس وقت چناو کا ماحول ہے اور پردھان منطری نریندر موڈی جی ڈی ڈی نیوز اور راج سبہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ڈی ڈی نیوز اور راج سبہ ٹی وی کے سبیت درشکوں کو میرا نوشکار اور آپ کا بھی سواگت ہے سر سب سے پہلے آپ کو روس کا جو سروچ ناغرک سممان ملا میں اس کے لئے اور ہم لوگ سب اس کے لئے بذائی آپ کو دینا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے سر کی کچھ سال پہلے تک آپ کے آلوچک یہ کہتے تھے کہ پردھان منطری نریندر موڈی جی جب سے ستہ میں آئے ہیں تو امریکہ کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط کرتے کرتے روس کے ساتھ جو سمبند تھے ان کو کہیں نہ کہیں کمزور کر دیا لیکن اب آپ کو جب یہ سممان مل گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آلوچکوں کو وہ جواب مل گیا ہوگا دورپا کی ہے کہ لوگتندر میں آلوچنا تو بہت اچھی ہے اور جروری بھی ہے لیکن سبسٹنس کے بینہ جب کہا جاتا ہے تو آلوچنا نہیں ہوتے آروپ ہوتا ہے میں تو چاہوں گا کہ کرٹیسزم ہونا چاہے تھا لیکن کرٹیسزم بہت ریرلی دیکھنے کو ملا ہے جو میں نے انہوں گیا وہ صرف آروپ ہی آروپ چلتے رہے ہیں اور اگر اس نے کرٹیسزم کرنے کا تائی کیا ہوتا تو سٹڈی کرتا آمریکہ کے ساتھ ہمارے سمندوں کا سوروک کیا ہے رشا کے سمندوں کا سوروک کیا ہے ان کے ساتھ ایشو کیا ہے ان کے ساتھ کیا ایشو ہے ملٹی لیٹر فورم پہ ہم کہاں ہوتے بائی لیٹر فورم پہ ہم کہاں ہوتے ساری چیزوں کو دیکھا ہوتا تو کوئی اس پرکار کا پھٹپات کیا جس کو کہے وہ ایسا کوئی کنکوٹن نہیں نکالتا پہ پیزانونتی جی اسی دوران یو اے سے بھی اسی مہین ہے اگر کہ تو یو اے نے بھی آپ کو سروچ ناغرک سممان دینے کا کئی سممان آپ کے نام ہو چکے لیکن ابھی یو اے یہ روس کا جو سممان ہے اس کو لے کر بہت سے لوگ کہہ رہے کہ یہ چناؤں میں کیوں ہوا دیکھیں دنیا کے دیشوں کو تو اپنے حساب سے چلتے ہیں ان کا ایک ٹائمنگ رہتا ہے اس ٹائمنگ کے حساب سے رہتا ہے جیسے ہم نے ہمارے دیش میں پادمہ شریع پادمہ پروشکار وغیر ابھی دیئے اب یہ سمیں دھیان تو نہیں رہتا ہے کہ اس دیش میں کیا ہے کئی ویدیش کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں ابھی ہم نے بھارت رات نہ دیا اس کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ چناؤں کے ورس میں کیوں دیا یہ ورس ٹال دیتے تھے تو اب آلوچ نہ کرنی یہ کوئی لوجک نہیں ہے جی ان دیشوں کا چلتا ہے دوسرا جب میں پہلی بار سعودی ریبیا گیا تھا تو سعودی ریبیا نے ان کے سب سے بڑا سممان دیا تھا میں فلسطین گیا دیش کا پہلا پتانمتی تھا جس کو وہاں جانے کا اوثر ملا فلسطان نے بھی بہت بڑا سممان دیا تھا افغانستان نے بھی دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوابھاوی پرکیا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی ان سوابھاوی پرکیاں کو چلنے دینے کی بات ہمیشہ کہی ہے ویدیشی دیشوں سے سمبندھوں کی بات ہو رہی ہے تو میں اس بات پہ تو بعد میں آئیں گے کہ وہ گھٹنائیں جن کے اوپر ہمیں ایسا لگا کہ ویدیشوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ بھارت کی پرتیشتہ جس طرح سے بالا کوٹ یا باقی سب باتوں میں ویدیشوں سے جس طرح کے رسپونس تھے اس میں ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی پرتیشتہ یا ان کے سمبند باقی دیشوں سے بہتر ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں آپ کو کیا آپ کے بات ایک دم صحیح ہے آج بشو کے اندر بھارت نے اپنے جگہ بنائی ہے پہلے ہم ایک درشک تھے اب ہم ایک پلیئر ہے جیسے مان لیجیے گلوبل وارمنگ اور نائر وائرمنٹ کے چرچہ ہوتی تھی تو کبھی ہمیں ایسے ہی دیکھا جاتا تھا سائد بھارت تو رکاوٹ ڈالے گا آج دنیا کہہ رہے کہ بھارت لیڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل سولار ایرانس جیسے انیشیٹیو لے کر کے ہم نے کانکریٹ ٹروپ دیا ہے اجرائیل اور فلسطان کے بیچ میں سمن میں تناب ہے لیکن اجرائیل اور فلسطین دونوں سے ہمارا اتنا ہی پیار پڑھنا سمند ہے ہم دونوں جگہ پہ بھارت کے پردان نتری کے روپ میں جانے کا مجھے صبح آگے ملا ہے اربین کنٹریز اور ایران کے بیچ میں تناب ہے لیکن ایرابی کنٹریز میں جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دونوں کی دوستی ہے اور اس لئے ہماری کوشش یہ ہے کہ بھارت کے ہیتوں کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کے ساتھ اپنا تاج میل کرنا چھے دوسرا پہلے دنیا بائی پولر تھی اور اس لئے کس نے کسی ایک کھمے میں کسی کو کوئی جانا پڑتا تھا آج گلوبلائز کے ایرا میں پوری دنیا انٹر ڈیپنڈنٹ بھی ہے انٹر کنیکٹڈ بھی ہے ایسی صدید میں بھارت ایک آئیسولیٹر عوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے سب کے ساتھ ملجول کر کے چلنے کا پرہاس کرنا چاہیے اور ہم نے پچھلی دنوں یہی پرہاس کیا ہے اور جس کے سخد پرنام ملے ہیں آپ جیسے بھارت کی بات کرتے ہیں آپ کے جو سنکل پتر ہے اس میں بھی بھارت کی ویجن پر بات کی گئی ہے دوہزار بائیس میں جو نیو انڈیا ایٹ سیونٹی فائیو کی بات کی گئی ہے ایسے آپ پانچ کیا آپ کو لگتا ہے ایک پراکمکتہ ہیں جس کے ذریعے آپ اس ویجن کو پائیں گے ایک تو ہم نے دو پہلی بار ہم ایک ایسا سنکل پر پتر لے کر کے آئے ہیں جس میں ہم میڈوے دیش کو حساب دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے یعنی دوہزار بائیس کے بھی ہم نے لگتے ہیں کی ہے اور دوہزار چوبیس کے بھی لگتے ہیں دوہزار بائیس آجادی کے پچھتر سال ہو رہا ہے دیش میں ایک پریرنہ بہتران کا بہتران بنانا چاہیے ہیں آجادی کے لیے جینے مرنے والوں کا سپنڈ سمرن کرنا چاہیے ہیں اسی سے انسپیریشن لیتے ہوئے سوہ سو کروڑ دیش واشیوں کو دیش کو آگے بڑھانے کا ہے بھاگیدار بنانا چاہیے اور اس کو دھان میں رکھتے ہوئے ہم نے دوہزار بائیس جبکہ آجادی کے پچھتر سال ہوں گے ہم نے پچھتر قدم ایسے تائے کیے ہیں جس کو ہم دوہزار بائیس تک پورا کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیس اور چہیس میں بھی لوگ مجھے پوچھیں گے تم نے تو کہا تھا کیا ہوا اتنی بیڑی جمعباری لینے کا بھوتکان میں کسے نے ہمت نہیں کیے ہم نے کی ہے اور مجھے ہم نے دوہزار بائیس تک ہندوستان کے ہر پریوار کو جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو ہم پکا گھر دیں گے ہم نے کہا دوہزار بائیس تک ہندوستان میں کوئی ایک بھی پریوار ایسا نہیں ہوگا جس کو بجلی کا کنیکشن نہ ہو تو ایک پرکار سے ease of living اس کو ہم بل دے رہے دوسرا ہمارے جو agriculture sector ہے کسان کی آئے دوہزار بائیس تک ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں انپوٹ کونس کیسے کم ہو اگریکلچری پر ایکر پریز اس کے ساتھ پولٹری اس کے ساتھ ہنی ایسے کئی چیزیں تو وہ سولار پینل لگا دے تو ایک پرکار سے وہ ارجہ پیدا کرے گا اپنے کھیت میں پمپ پگر چلانے گے جو ارجہ چاہیے وہ اسے مل جائے گی اور اتریک تو ارجہ ہے وہ راجے سرکاروں کو ہم آگرہ کریں گے کہ کھری دیا تو دیش کا کسان اچھا کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر پانی نہیں ہے تو سال میں مشکل سے ایکات پسل ہوتی ہے اس کو تو چھے مہینے سولار پینل سے بجلی ملے گی تو تین سو پینسٹھ دین انکم کا اس کا ایک جریہ پیدا ہوگا ایک بڑا ریولیشنری ہمارا تینکنگ ہے اور آنے والے دنوں میں کام آئے گا جب آپ سولار پینل کی بات کرتے ہیں تو ایک سمسیہ اس وقت آتی ہے کہ سولار پینل کی مہنگائی یا اس کا کاؤسٹ تو کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کیسے اس کو جب آپ اتنی بڑی یوجنا سوچتے ہیں تو اس کی جو سٹیپس لینے پڑیں گے سولار پینل کو سستہ کریں آپ دیکھیں ایک بہت بڑی اوہ دانڈ ہیں لیڈی بلپ کو لے کر لیڈی بلپ کوئی نئی چید نہیں تھی لیڈی بلپ سے لوگ پریچت تھے کہ ہمارے آنے سے پہلے لیڈی بلپ کی قیمت ساڑھے تین سو روپیا چار سو روپیا تک تھی لیڈی بلپ کے قارن ہر پریوار مہمدیمبر کا پریوار کا بجلی کا بیل سالانہ دو تین ہزار روپیا بچ جاتا ہے اور دیش کا اینرڈی کنجم بھی بچ جاتی ہے اور اس پرکار سے نیچرل ڈیسورس بھی بچ جاتے ہیں گلوبل موربی وارمنگ کو بھی مدد ملتی ہے بہت بڑا انیشیٹیو ہم نے لیا آج اربوں کھربوں لیڈی پلپ بانٹے گئے ستھیتی یہ بنی کہ اس کی قیمت 45 روپے آگئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شروع میں جب موبائل فون آیا بہت مہنگا تھا آج موبائل فون تو سولار کا بھی ایسا ہی ہونے وارا ہے اپنے کسانوں کی ذکر کے اپنے سنکل پتر کے سنبند میں اپنے دوزار بائیس تک ان کی آئے کو دو گنے کرنے کا لقشہ رکھا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو کسانوں کی استطیق ہے وہ ابھی بھی ڈسٹریس میں ہیں آتمتیاں لگاتا ہوتی ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے اس کو راجنی تک مدہ بنا دیا جاتا ہے دیش میں کسان آتے ہیں دلی میں آتے ہیں ان کا پردرشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پچھلے پانس سال میں کسانوں کو لے کر کے کوئی ایسا قدم کو کریں لانگ ٹرم ٹھیک ہے بائیس کے لئے لیکن ابھی ان کو تورنٹ ریلیف ملے ایسا کیا ہوا جیسے ایک تو ہم نے سوائل ہیلتھ کار کا بڑا بیان چلایا سوائل ہیلتھ کے کار اس کو پہلی بار پتا چلنے لگا اس کی مٹی کی صحیحت کیسی ہے اس سے وہ تائے کرنا پایا اب تک وہ جو کھٹی جس چیزوں کی کرتا تھا اس کی جمین اس کے لائے ہے نہیں اس نے شپ کرنا چاہے لوگوں نے اس بات کو مانا پہلے وہ آوشکتہ سے ادھی فرٹیلائجر لگاتا تھا جو فرٹیلائجر لگانا چاہے اس سے الگ لگا دیتا تھا دوائیاں بھی پیشٹری سائٹ جو چاہیے اس کے بیدہ کچھ بگل والے کسان نے لال ڈبے والی بوٹل لیا تو یہ بھی لال ڈبے والی بوٹل لے جاتا تھا تو ہم نے اس کو ویجیانی طریقے سے لے جانے کے بہت بڑا کام کیا دوسری بات ہے MSP یہ بہت بڑا ایشو سوامی ناثن کمیشن کا 2007 سے فائلے پڑی تھی UPS سرکار اس کو دبوچ کر کے بیٹھ گئی انہوں نے کسانوں کی پروانے کی اگر اور اس میں لاغت کے ڈیڑھ گناہ ملے دینا اگر یہ کام 2007 میں ہو گیا ہوتا تو ہمارے دیش کے کسانوں کو اتنی مصیبت نہ آتی ہم نے یہ کام کیا اور کسانوں کو لاغت کا ڈیڑھ گناہ ملے دیا اتنا ہی نہیں ہم نے MSP بھی اس کا بھی داہرہ بہت بڑا دیا پہلے ہمارے کبھی بھی پلسیس MSP میں نہیں تھے ہم پلسیس باہر سے لاتے تھے تیسرہ مہتوپن ہم نے کام کیا ہے کہ ہو سکے اتنا اگریکلچر سیکٹر کا ایمپورٹ جیرو کر کے اسی چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو دیش میں کیسا پیدا کریں اب جیسے آج بھی پامولین ہم کو باہر سے لانا پھلتا ہے یا تو ہم پامولین کے لیے جو کہ بھی اگریکلچر شطر میں کام کر سکتے اس پر بھل دیں دیش کا ایمپورٹ کم ہو تو دیش کے کسان کو طاقت ملے گی اب پہلی بار ہم نے فسل بیما یوجنا اس کو ہم لائے ہمارے ہاں کبھی پرکردیک آتدہ ہوتی تھی اگر اولے گر گئے آندھی توفار آ گیا تو کسان کو جو مدد دینے کے طور طریقے تھے وہ اتنے آؤٹ ڈیٹڈ تھے ان سب کو ہم نے بدل دیا اور وہ کسان کو بہت سنتوش دینے والا ہم نے اس کا دائرہ بنا دیا تاکہ اس کو کوئی نقشان نہ ہو تو انام ہم نے یوجنا شروع کی اس کو ایک نیشنل لیول کا مارکٹ ملے کسان اپنے موبائل پھون پر تائے کر سکتا ہے کہ اس کو مال صحیح ہے کہ مارکٹ کہاں ملے گا صحیح بھاو کہاں ہے وہ چیزیں تائے کر رہا ہے تو ایسی انیک چیزوں کو ہم نے کیا ہے اور اب ہم نے کسان سممان نیدھی دی ہے کسان سممان نیدھی اگر کرج معافی جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ایک پرکاس سے دس سال میں ایک بار کرتے ہیں راج لیتک ماحول بنا کر دے ہیں پہلی بار دیش میں جب یوپی اے سرکار تھی ہیں کسانوں کا کرج چھے لاکھ کروڑ روپیا تھا لیکن سرکار بننے کے بعد صرف باون ہزار کروڑ روپیا مات کیا یعنی کہاں چھے لاکھ کروڑ کا کرج اور کہاں یعنی آپ نے پولٹیکل گیمک کیا کسانوں کا چٹنگ کیا کسانوں کو ہتیا کرنے کے لیے مجبور کر دیا اور باون ہزار کروڑ میں بھی کچھ لاکھ لوگوں کو ملا سب کسانوں کو تو کچھ نہیں ملا جو ملا اس کا بھی سی اے جی ریپورٹ کہتا ہے کہ اس میں بھی ان کی عادت کے انصار پینتیس چالیس لوگ بلکل ہی کسان ہی نہیں تھے وہ روپیاں مار گئے ہیں تو اس پاری پرکیہ کو ہم نے سمجھ کر کے ہم نے ایک یوجنا بڑائی ہے ہر سال ہر سال یعنی اگر دس سال میں انہوں نے باونہ جار کروڑ کا کرج ماب کیا تھا ہم دس سال میں سات لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپیا کسان کے کھاتے میں ڈائریک میریفیٹ ٹرانسپر کریں گے دوسرا کرج لیا نہیں لیا اسے کوئی لینا دینا نہیں اس دیش کے پانچ اکڑ اور پانچ اکڑ سے نیچے کی بھومی والے سب کسانوں کو یہ مدد ملے گی اب ہم نے اس سنکرپ پتر میں کہا ہے کہ 23 مای کے بعد جب ہماری نئی سرکار بنے گی جو بننے والی ہے تو ہم یہ پانچ اکڑ کا بھی جو ہم نے سلیب رکھا ہے وہ بھی نکال کر کے ہندوستان کے سبھی کسانوں کو اس کا بینیفیٹ ملیں گے ہم نے بیاج جیرو کر دیا کسان جو بھی لون لے گا جیرو کرنے کا ہم نے سنکرپ پتر میں کہا ہے تیسری بات ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جو کرج لیتا ہے اس کرج کو ہم نے ڈبل کر دینے کی گوستہ کی ہے تیسری بات ہم نے کہی ہے کی پیشن مین کو بھی کسان کار کے جو فیسیلیٹی ملتی ہے وہ فیشنمن کو ملے گا تو وہ بھی اس کے لیے انکم کا سادھن ملے گا تو دودھ اتپادن ہو پالٹری ہو فیشنگ ہو ہنی ہو انیئے چیزوں کو ایک ساتھ کر رہے ہیں پر پر حمد تیسری جیسے آپ نے بھی کہا کہ تیس کے بعد سرکار بننے والی آپ اتنا کانفیڈنٹ کے سادھار پہ بھی پہلے دور کا بھی چنا ہوا بھی چھے چارہ اور باقی ہیں تو اتنا کانفیڈنٹس آج بلکی ہے کہ اخبار میں خبر بھی آئی کہ سرکار نے اپنے سو دن کا ایجنڈہ بھی ایک طرح سے تیہ کر لیا آپ تو دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں دوہزار سینٹالیس کی بات کر رہے ہیں تو یہ آدمیشواس کا کارن کیا ہے پانچ سار پونہ سمرپن بھاو سے پوری نشتہ سے میں نایا تھا سکھنے کے لیے بھی جتنی محنت کرنی پڑی ایک ویدھیارتک کی طرح سکتا بھی رہا ہے نایا تھا اس لیے جتنے بھی اچھے ویچارہ آتے تھے اس کو سویکار کرتا گیا ہے میرے کوئی بیگی جی نہیں تھے نیا تھا تو میں ایک نئے پڑھنے سے کر سکتا تھا اور دوسرا سب سے بڑا لہاب مجھے تھا کہ میں گوزرات کا لاؤنگے سرونگ چیپ فنسٹر تھا اور ایک اچھا مانے جانے والے راج کا مکھ پنتری تھا تو وہ میرا ایکسپیرینس تھا تو یہ ساری چیزوں سے میں نے دوہزار چاہدہ میں کام کو شروع کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار پریشنم کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہوگا جو ہم نے انیسیٹیو نہ لیا ہوں ہم نے پولیسی ڈریون گوبرننس کے اوپر بل دیا ہم نے ڈیلیوری کو بل دیا اگر آجادی کے سہلے کر کے ہم آئے تب تک دیش میں سینٹیشن کبرے تھٹی ایٹ پرسند تھا آج وہ قریب کے نائنٹی نائن پرسند پہنچ گیا تو ڈیلیوری ہم سفر ہوئے آجادی سے ہم آئے تب تک جیتنے ڈیل پی جی گیس کنیکشن تھے اس سے ہم نے ڈبل کر دیا پانچ سال میں تو لوگ ہماری سپیڈ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا سکیل بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری کام کرنے کی سکیل بھی دیکھ رہی تھے سپیڈ سکیل ڈسکیل یہ پانچ سال لگا تھا اور ایک داغ نہیں ہے کوئی ایسی گلتی نہیں کیا ہے یا کچھ ایسا برا نہیں کیا ہے کہ جس کے کاندھ تو یہ پانچ سال کا کٹھوڑ پریشن پانچ سال کا سمپنہ سمرپن کسی کے بھی اندر ویشواس پیدا کر سکتا ہے جو ویشواس میرے میں پیدا ہوا ہے دوسرا میں لگاتار ہندوستان کا دورہ کر رہا ہوں میں دلی میں رہ کر کے میں نے دیش نہیں چلایا میں نے نورملی پانچ سال ایوریج سیٹر ڈے سنڈے سیٹر ڈے سنڈے ہندوستان کے کسی نے کسی کونے میں گیا ہوں لوگوں سے ملا ہوں بات کی ہے وہاں سے افسروں سے ملا ہوں کسی بھی دل کی سرکار ملا ہوں تو اس کے کارن میری لگاتار ایکٹیوٹی اور ابھی جو ریلیاں ہوئی میری جو چناوی ریلیاں چل دی میں جبردست بیو دیکھ رہا ہوں جبردست بیو انپریسیڈنٹڈ بیو میں نے دوہجار چودہ میں بھی ایسا نہیں دیکھا مانگلور کی خاص کر کے جو ایک کلپ چل رہی ہے میں دیکھ رہا تھا اچھا وہ کوئی میرا روڈ شو نہیں تھا جی مانگلور والا روڈ شو نہیں تھا میں جب جا رہا تھا تو لوگ کھڑے تو مجھے لگا چلو پھر منڈی باہر نکال کر کے گاڑی میں سے ہاتھ اوپر کروں تو میں جب باہر نکال تھا میلوں تک یہ حال تھا پھر ان کے سممان کے لیے میں باہر کھڑا رہا یہ روڈ شو نہیں تھا اور جب میں نے خود نے سوشل میڈیا میں درشت دیکھا کہ اس نے اوپر سے سائے لیا ہوگا تو میں حران تھا کیونکہ گاڑی میں تو مجھے میرے اگل بگل کے پچیس پچاس پھر تک ہی دیکھتا تھا میرے مہران تھا تو یہ جو جن سلاب ہے ابودپور بھائی جو آپ جو اتنا جگہ ریلیز کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو کیا رکھتا ہے کہ سچ میں اس دیش میں لوگوں کے من کی کیا مددے جو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پانچ سال ہم نے جو سرکار چلائی اس میں ہم نے ایڈریس کیا سامان نے مانوی کی آوشرت جو آجادی کے پہلے دس بیس سال میں مل جانی چاہیے تھے لیکن وہ بلنبیت ہو گئی سان سال تک نہیں ملی تو ہماری پہلی پراتفکتہ رہی اور آپ کو معلوم ہوگا جب مجھے ڈی اے کا لیڈر چونہ گیا تو پارلیمنٹ کے سینٹر ہون میں اس سماروں میں میں نے بھاشر کرتے کہا تھا کہ میری سرکار گریبوں کو سمر پی تھا ہے پانچ سال میں نے سامان نے مانوی کی آوشرتوں کی پورتی کے لیے پوری جان لگا دی اور وہ کیا اس کو گھر ملے گیس ملے بیجلی ملے بچوں کو شکشہ ملے آروگے کی بھی بس ایسے انیک انیشیٹیو انیک انیشیٹیو لیے انپسیڈنٹیڈ اور پہلا پانچ سال میرا آوشرتوں کی پورتی کا تھا اگلا پانچ سال میرا آکانکھوں کی پورتی کا ہے ایسپیریشنز کی پورتی کا ہے اب میرا دھان ہے سامان ہندوستان کے ناغریق کی ایسپیریشنز کیا ہے آکانکھا کیا ہے اس پر بند دینا یہ میرا فوکس ہے سیر اگر ہم بات کریں منیفیسٹو آپ کے سنکلپتر کی اور کانگریس کے منیفیسٹو ایک بات سامنے آتی ہے وہ ہے ساماجک سرکشہ یہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اس دیش میں ایک بڑا مددہ ہونے جا رہا ہے چاہے ان کی نیائے سکیم ہو چاہے آپ کہتے ہوں کہ ہم ساکھ سال بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ پہنشن دیں گے تو ساماجک سرکشہ کیا ایک بڑا مددہ ہونے جا رہے ہیں پہلی بات ہے ہر سرکار کا یہ دائیتو ہوتا ہے سوشل سیکروریٹی یہ منیفیسٹو میں ہو یا نہ ہو اور پچھلے پانچ سال بھی ہم نے یہی کام کیا ہے جب اس کو رہنے کے لیے گھر ملتا ہے مطلب ساماجک سرکشہ آئیشمان بھارت یوجنا کے تحت اس کو پانچ لاکھ روپیا ہیلتھ کیر کے لیے ملنا مطلب کے ساتھ سامان یا مانوی کے لیے ایک روپی میں یعنی نبی پیسے میں نبی پیسے میں انسورنس مطلب سامان ساماجک سرکشہ ہے اور اس میں قریب مجھے چیک کرنا پڑے کہ موٹا موٹا مجھے ہاتھ ہے تین ہزار کروڑ روپیا یہ ساماجک سرکشہ کی جو انسورنس تھے وہ آلڑی لوگوں کو مل چکے ہیں اب یہ اب ویسے سرکار تین ہزار کروڑ پر کی یوجنا بناتی تو ہماروں میں ہیڈ لائن ہوتی لیکن سامان یا نبی پیسے کی یوجنا سے تین ہزار کروڑ پر گریبوں کے پاس پہنچ گیا یہ اگر ایک چیز اور میں پوچھوں کہ نیا یوجنا جو کانگریس نے سامنے رکھی ہے آپ اسے کیسا مانتے ہیں implementable مانتے ہیں جب وہ نیا یوجنا کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے جانے انجانے میں کہو اس بات کو سفکار کیا ہے کی پیچھلے 55 سال ایک پریوار کے شاسن نے اور 60 25 سال کانگریس سرکار نے اس دیش پر گھوڑ انیائی کیا ہے یہ انہوں نے سفکار کیا ہے اب جو گھوڑ انیائی کیا ہے کیا اسے وہ نیای دے پائیں گے جیسے 1984 میں سکھ دنگوں میں سکھوں کی بے رمی سے کٹلے آم کیا کانگریس ان کو نیای دے پائے گی اس دیش میں سو سے ادھگوار بھارت کے سمیدھان کا دور اپیو کر کے 356 کا اپیو کر کے چونی ہوئی سرکاروں کو انہوں نے توڑ دیا گھرا دیا وہ جو انیائی ہوا وہ کریں گے کیا اس دیش میں ایم جی آر کو اپمانیت کیا انہوں نے کبھی کرونا نیتی کو اپمانیت کیا کبھی انہوں نے نامدریپاہ کو اپمانیت کیا کبھی بادل صاحب کو اپمانیت کیا جو بھی راجنیتی ایک دل نیچے کبھی بھر کر گیا تو ان کو بلکل ہی اپمانیت کیا کیا ان کے اپمانیت کے سامنے نیائیت دلا پائیں گے کیا ایسی بہت بڑی سوچی ہے تین طلاق کے کارن جو ماتا ہے بہنے پیڑی تھا ہے برباد ہو گئی ہے انہی کے کارن ہوئی ہے کوئی انہوں نے بہتوستان نہیں کی کوئی سامائیتی شورکشان نہیں کی کیا کہ ان کو نیائیت دلا پائے گے اور اس لئے کانگریز کو یہ مہنگا پڑھنے والا ہے آپ اپنے بھاشنوں میں ایک بات کہہ رہے ہیں جس کو لیکھا وپکش آپ پہ آروپ لگاتا ہے یہ وپکش کا آروپ ہے کہ آپ راشتریتہ کے مددے کو چناؤں میں لے کے آئے ہیں چاہے وہ بالا کوٹ ہو یا پھر باقی سب چیزیں ہوں اور اس کے ذریعے آپ جو باقی مددے ہیں ان کو درکنار کر کے ان مددوں کے ذریعے ووٹ پاہنا چاہتے ہیں میڈیا میں ایک چھوٹا سا بھرگ ہے کچھ کو کہے کچھ ہائپر سیکولر ہے انہوں نے کسی بھی چیز میں سے سرکار کو یا موڈی کو کھیرنا یہ انہوں نے تور طریقہ بنایا ہوا ہے ہمارے دیش میں با فورس کا مددہ تھا رکشہ سے جڑا ہوا تھا ملد دیش کے ساتھ جڑا ہوا تھا مطلب نیشنلزم سے جڑا ہوا تھا اسی پرکاسے انہوں نے اپنے پیتا جی کے پاپ پودھونے کے لیے را فیل کا ایک جھوٹا مددہ اٹھایا چھے مہینے تک وہ کوئی بھی ثبوت کے بھی جہاں جائے وہاں یہی بولتے رہے اس کا مطلب انہوں نے اس راشتھ بات کے مددے کو دیش وقتی کے مددے کو بھنانے کی بھرپور کوشش کی ایک پکار سے انہوں نے جمی جوت کے رکھی تھی اب یہ میری کشلتہ ہے کہ اس میں میں کون سا بیج بھوں اور میں نے انہوں نے جو محنت کی جیسے چوکی دار کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو چوکی دار چوکی دار کر کے بات پہنچا دی تو میں نے دیرے سے آ کر کہ اس کا صحیح روپ دے دیا لوگوں کے سامنے تو یہ ان کی جو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ جو ان کے ماردر شک ہیں سٹرٹیجیسٹ ان کی مریادہیں ہیں جہاں تک آپ مجھے بتائیے ہمارے دیش میں سامان یا مانوی کی سرکشہ کیا جس دیش کے ہزاروں سینہ کے جوان بلی چڑھ گئے شہید ہو گئے کیا ان کے وشے میں ہم آگے کیا کریں گے یہ چناؤ کا مدہ نہیں ہوگا کیا کسان مرے تو چناؤ کا مدہ لیکن جوان مرے تو چناؤ کا مدہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے دیش کے سینہ مجبود ہو دیش کے رکشہ کے لیے ہم چالیس سال سے آتنگواد کو بھوگت رہے اگر اس کو ہم چھپائیں گے دیش کی جنتہ کے سامنے ہمارے کیا ویوئے لے کر کے نہیں جائیں گے کیا لوجک ہے جمہو کشمیر کی سمشیہ پنڈی نہرو کے جمانے سے دیش کے گلے میں ایسے اٹکی پڑی ہے کیا اس کا سولیوشن نکالنے کے ہمت ہم نے ستر سال تک ایک راستہ پکڑا لیکن پرنام نہیں ملا تو نئے راستہ پکڑنا پڑے گا اور نئے راستہ پکڑنے کے لیے ہم نے سپیسیپک یوجنہ ہی بنایا ہم نے سپیسیپک رول میں بنایا ہے تو دیش کی جنتہ کو ہم نے بیسواس میں لے کر کے بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے اس لیے دیسری بات ہے کیا دنیا کا کوئی دیش دیش بھکتی کی پرینڈا کے بھی نہ چل سکتا ہے کیا اگر ہمیں اولیمپک میں میڈل لانا ہے دیش بھکتی سے میرے دیش کے نوجوانوں کو بھروں گا تب جگل کے میڈل لانے کے سمبھاؤنا بنتی ہے پرزارمتی جی آپ کشمیر کے جب بات کرتے ہیں اس راشتے سرکشا کے سندر میں تین سو ستر پیتیسے کی بات کرتے ہیں تین سو ستر میجیپی کے گوشنا پتر میں ہمیشہ رہا کانگریس نے کبھی نہیں کہا لیکن اس بار کانگریس کہیں تین سو ستر ہٹنے نہیں دیں گے آپ پیتیسے کی بات کرتے ہیں لیکن جب آپ پیتیسے کی بات کرتے ہیں تین سو ستر کی بات کرتے ہیں تو فاروق عبداللہ محبوب مفتی کہتے ہیں کہ کشمیر کو بھارت سے الگ کر دیں گے دوزار بیس انہوں نے ڈیڈ لائن دے دیئے انہوں نے ہمیشہ یہی بھرسہ کا پرہوک کیا ہے یہی ایموشنل بلیک میلنگ کیا ہے ایموشنل ایکسپریٹیشن کیا ہے کشمیر کی جنتان انہوں نے چناؤں بہشکار کرنے کے لیے کہا تھا پنچیاتوں کی چناؤں جب ہوئے چناؤں بہشکار کے لیے کہا تھا اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں وہاں کی جنتان ان کو لیٹر باننے کو تیار نہیں ہے ان کے کہنے پر چلنے کو تیار نہیں ہے جب انہوں نے پنچیاتوں کی چناؤں ہم نے کروائے جس کو وہ منہ کر رہے تھے اور دونوں پارٹیاں مپتی کی پارٹی اور عبداللہ کی پارٹی دونوں نے چناؤں کا بہشکار کیا تھا تب بھی قریب قریب ستر سے پچھتر پرستان پولنگ ہوا اور آج ہجاروں پنچ سرپنچ جیت کر کے جمہو کشمیر میں گاؤں کا کاروبار چلا رہے ہیں اور بھارت سرکار کے سیدھا پیسہ کوئی بھی بیچ میں بچولیا نہیں سیدھا ان کے پہنچتا ہے پیدھان مطی جی اگر میں تھوڑا سا لائٹر وی میں کہوں کہ آپ کے بھاشتوں میں یا پھر کانگریس کے نیتاؤں کے بھاشتوں میں گاندھی پریوار سے ایک وشیش پریم لگتا ہے آپ کا آپ ان کے بارے میں کچھ بولتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو سینٹر آف جو الیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں نائند موڈی ہو گئے ہیں ابھی میں ایک ٹی وی انٹریو دے رہا تھا اس ٹی وی انٹریو میں مجھے پوچھا گیا کہ آپ گاندھی پریوار کے کشی بیکتے کا نام دیتے کیوں نہیں ایسا مجھے پوچھا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم مددوں کی چرچہ کرتے ہیں ہم ایک مدد پر چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے بھوش بات بابا صاحب آمبیڑ کر کے بھاشن سن لیجے ان کا جھڑندر میں بھاشن ہے پونے میں بھاشن ہے اور بابا صاحب آمبیڑ کرنے کہا تھا اور یہ میں تھرٹیس فورٹیس کی بات کر رہا ہوں بابا صاحب آمبیڑ کرنے کہا تھا کہ بھوش بات لوگ تنتر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے مہنشوات کا گھور بھروت کیا تھا اور اگر میں مہنشوات کا بھروت کرتا ہوں تو ایک سفست لوگ تنتر کے لیے کر رہا ہوں اور اس دیش میں میں اس مددے پر لگاتار بول رہا ہوں دیش میں لوگ تنتر کو بھل ملنا چاہیے بھوش بات لوگ تنتر بہاری ہو جاتا ہے پچپن سال تک پریوار تنتر چلا ہی دیش پہ تو یہاں دیش کی جو بھی دردشا ہے پتاں دادی نانا بڑے بڑے پردھان منتری رہے ہیں اور ہم تو ایک چاہے والے گریب پریوار چاہے ہوئے اور عام طور پر ایسے بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو گالی دینے کا وہ اپنا حق مانتے ہیں تو وہ ان کی جگہ پہ میں میں بیری جگہ دینے ہیں تو سر ابھی آپ نے کہا کہ میں تو گالیوں کا اب بھیست ہو گیا ہوں میرے کال سے شاید آپ دیش کے پہلے ایسے پردھان منتری ہوں گے جن کو پانچ سال میں سب سے زیادہ اس طرح کی گالیاں ملی پانچ سال نہیں بھی اٹھارہ انریس سال سے میں اتنی گالیاں مجھے دی گئی اور لکشنری کا کوئی ایسا گندہ شبد نہیں ہے جو میرے لیے استعمال نہ کیا رہا ہو لیکن میرے میرا اپنا سنتولہ نہیں کھویا ہے کیا کارن کیا میں پونڈ سمرپن بھاو سے دیش کے لیے کام کر رہا ہوں کارن ایک ہی ہے دیش کی جنتہ کا مجھ پر پیار جو ان کو سفکاریہ نہیں ہے کارن سیمپل ہے چناؤ کی بات پر ایک بار پھر لوٹتے ہیں دوزہ انیس کا چناؤ ایک ایسے ٹائم میں ہو رہا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں سیما پر سرکشا کی الگ چناؤتیاں بنی ہوئے جتنی سرکشا بل ہیں ان کو روز نئی چناؤتیوں کا سامنے کشمیر میں سیما پر کرنا پڑ رہا ہے آپ پردان منطری ہونے کے ناتے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ سب چیزوں پر آپ نظر رکھیں چناؤ کا آپ کا ویسٹ کارکرم پورے دیش میں آپ کو بھرمڑ کرنا تو یہ ایک طرح کی دو طرفہ چناؤتی ہیں ڈول آپ کے سامنے چناؤتی ہیں تو ان سے کیسے کوپ آف کر پا رہے ہیں مطلب آپ میری کشمتہ کے سامنے پورے دیکھیں دیش آجاد ہوا تب سے سیما پار سے مصیبتیں جھیل رہا ہے کوئی ابھی آئی نہیں ہے اور آتنگ بات مشلے چالیس سال سے دیش بھگت رہا ہے آئے دن ہندوستان میں بم دھماگے ہوتے تھے الگ الگ شہروں میں تو وہ تو کشمیر میں گھائی جلوں میں سیمیت ہو گیا لیکن چناؤ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیش کو چلانے کی میری جمعیواری ٹل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا چناؤ گوشت ہوئے تو بھی میں سیول گیا تھا اپنے ڈیوٹی کو پوری کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں انترکش میں سیٹلائٹ توڑنے والا ہمارا مشل کا جو سفل پروک گیا اور دنیا کی ہم انترکش کی چوتھی مہا سکتی بنے تو سرکار تو چلتی ہی رہنی چاہیے اور میں ایک دو چناؤ تھی کیا پچاسو چناؤ تھی ایک ساتھ پچھلے پان سال سے سمالتے آئے ہوں مکہ منتر کے ناتے مران وہ بھی ہے تو کرتے رہنا چاہیے جیسے ہی بالا کورٹ جیسے انسیڈنس جو ہیں اس میں آپ انتراشتے میڈیا کی یا پھر ہمارے دیش کی میڈیا کی بھومی کا کیسے دیکھتے ہیں دیش کی جنتا اس کا ٹھیک سے ملیانکن کرتی ہیں اور دھیرے دھیرے دیش کی استطیقی ایسی ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ بروزہ کرنے لگ گئی ہے پھر پھر بھی پرسان منتر جی جس طرح سے کچھ پچھلے دن میں خبریں آئیں اور میں اس کو اچھا نہیں مانتا ہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ فیک نیوز بھی اس طرح کی آئیں اور بھارت کی جو سرکشہ جو بل ہیں ان کی شمطہ کو کم کر کے آنکنے کی ودیشی میڈیا کی طرف سے کچھ خبریں آئیں اور دیش میں کچھ لوگوں نے اس کو نیریٹیو بنا دیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطر نائے کی طرح سے چناؤ کو پروہاویت کرنے کی بھی اس طرح سے کوشش ہو رہی ہے میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ راجنی تک دیش راجنی تک ویروت راجنی تک دشمنی جس کو پاننی ہے پانے کم سے کم ہم ایک سیما بنائیں کہ ہم موڈی کا ویروت کرتے کرتے بھارت کے دشمن نہ بن جائے بھارت کا ویروت نہ کریں کم نوش سیف سے درباگے سے جو بھاشا بولی جا رہی ہے وہ موڈی ویروت کے موڈ میں کیا شروع تو موڈی کے لیے کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ وہ اس حد کو پار کر دیتے ہیں ہندوستان کے خلاف بول دیتے ہیں سر فیک نیوز کو لے کر جب بات چلی اور آپ نے ابھی رافیل کا بھی ذکر کیا آپ کو لگتا ہے اس کو لے کر بھی میڈیا میں جس طرح کی خبریں لگاتا راتی رہیں اور یہ بھی اس میں سے بہت ساری خبریں ہندوستان کے باہر سے بھی آئیں رافیل کو لے کر کے اتنی سب چیزیں آئیں اور یہاں تک کی راہل گاندی جی نے یہ تک بول دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پردھان کی چوکی دار چور ہیں حالانکہ آج سپریم کورٹ نے اس کا سنگیان لیا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں اس طرح کی نیرےٹیو کھڑے کر دیے جاتے ہیں کیسے آپ کو لگتا ہے مجھے کیا لگتا ہے مدہ نہیں ہے میں تو ایسے جھوٹ کو جانتا ہوں یہ جھوٹ چل رہا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے چنٹا کانگریس جیسی پارٹی جو سوہ سوزال پورانی ہے وہ اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی کہ اس کو جھوٹ کے سہارے جینا پڑ رہا ہے یہ کانگریس کی چھوٹے موٹے ہر کارکردہ کے لیے سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا اور سپریم کورٹ کو آج اتنا گنبیر کومنٹ کرنا پڑا یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی دیش کے باہر سے بھی اس مددے کو رفیل کے مددے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاری ہے بار بار اور اس کارن سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب یہ مددہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اٹھنا شروع ہوتا ہے کیونکہ کوئی ایک خبر ویدیشی میڈیا میں چھپ جاتی ہے تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی خاص ڈیزائن دکھائے گی ابھی تو ساف لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کو ساف لگ رہا ہے تو سچ کیسے سامنے آئے گا سچ تو آ چکا ہے جی سچ باقی نہیں ہے سی اے جی کا ریپورٹ آ گیا ہے سپریم کارڈ کا ریپورٹ آ گیا پارلیمنٹ کے ٹیبل پر ساری چیزوں رکھ دی گئے سب آ چکا ہے جی میڈیا کے لوگ ست کے بتانے کی ہمت نہیں کرتے ہو اجھا پتہ ہمتی جی چناؤ کے سندر میں کچھ خاص راجیوں کی بات ہے کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل کانفیڈنٹ ہیں تیس کے بعد آپ کی سرکار آ رہی ہے اگر تھوڑا سا راجیوار ہم جاتے ہیں ابھی کرناٹا کا آپ نے مینگلورڈ کا ذکر کیا بہت جبردست آپ کی وہاں پر ویلکم ہوا لوگوں کی بھیڑ دیکھی لیکن جس کرناٹا کو بی جے پی اپنا دکشن کا دوار مانتی تھی وہاں پر ایک کوالیشن اگر بن جاتا ہے جی ڈی ایس اور کانگریس کا تو انہوں نے بدان سوا چناؤں میں حالانکہ دونوں مت بھننتہ کے باوجود الگ ہو کے لڑے لیکن بی جے پی کو انہوں نے وہاں روک دیا اس بار دونوں مل کر چناؤں لڑ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کرناٹاک میں بی جے پی کے لئے چناؤتی ہے ان کی جگل بندی جبرتستھک نہیں تھی مہارتناو کیا نتیجہ آئے تھا ابھی بدان سوا کے چناؤں ہوئے اترابدیش میں کانگریس سوا مل کر کے بڑی طاقت سے لڑ رہے تھے کنہیں لڑ رہے تھے کیا پرنام آیا ابھی تیپورا میں پردے کے پیچھے سارا گھڑ بندن ہو چکا تھا تیپورا کے اندر اتنے نمبے امر سامی کا لیف سماپت ہو گیا تو یہ جو آپ لوگ ہلکے بھلکے طریقوں سے انالیسز کرتے ہو وہ میڈیا میں لکھنے کے لئے کام آئے گا دھرتی کے سچائنی بدلتا ہے آپ کو اترابدیش میں بھی ایسا رکھتا ہے کیونکہ دو ایک دھر ویروہ دھی دل ایک ساتھ ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے آپ کو اترابدیش میں کیونکہ بہت اچھی پرفارمنس تھی بی جی پی کی بچھلگا آپ کو وہاں پہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے بہتر پرفارمن کرے گی دیش کی جنتہ اترابدیش کی جنتہ پہلے سے جادہ اور اترابدیش کا مجاجی ہے کی پیترک سیٹ چار چار دسک سے جوپس پریوار کے ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے اگر گھٹ بندن میں یہ طاقت ہوتی اور گھٹ بندن ان کو سمردن کیا ہوا ہے اور وہاں تو ان کا سب کا گھٹ بندن ہے پھر بھی بھانگنا پڑا ہے یہی بتاتا ہے کہ جمین کے سچائی کیا آپ امیٹھی کا ذکر کر رہے ہیں جہاں سے میں امیٹھی کا ہی کر رہا ہوں مجھے سب بولنے میں شنکوٹ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ راحل گاندھی امیٹھی سے ڈر کر وائنار کی سیٹ پہ گئے مجھے لگتا نہیں وہ حقیقت ہے حقیقت ہے پزارونتی جی لیکن جسے آپ نے اترابدیش کی ابھی راحل نے آپ سے سوال پوچھا اترابدیش کے سندر میں آپ نے کہا کئی لوگ بی جے پی کے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں شاید میری جو جانکاری ان کو لگتا ہے کہ بھئی شاید اترابدیش میں کیونکہ یہ گھٹ بندن ہوا ہے ایک تھوڑا سا بی جے پی کو وہاں نقصان ہو سکتا ہے ان کا ماننا ہے کہ بھئی اگر نقصان ہوگا تو پشن بنگال میں ہم بھر پائی کر لیں گے کبھی پشن بنگال میں بی جے پی کی اسی تھی بہت اچھی ہے لیکن وہاں پر ممتہ جی جو ہیں وہ پیر نہیں رکھنے دے رہی بی جے پی کو جس طرح سے وہاں کی خبریں آ رہی ہیں کبھی ہنسہ ہو جاتی ہے کبھی چناؤ کو لے کر کہ ابھی لوگوں نے چنتا جاتا ہی کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک چناؤتی ہے جہاں تک اترابدیش کا سوال ہے میں دوبارہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں اترابدیش کی جنتا من بنا چکی ہے اترابدیش کی جنتا کئی ورشوں کے بعد سنکٹ سے بہار نکلی ہوئی ہے اور اس لئے اترابدیش کے لوگ راج نیتی کو بھلی بہتی سمجھتے ہیں دیش نیتی کو بھلی بہتی سمجھتے ہیں اور اس لئے مہربانی کر کے اترابدیش کے نام سے ہم بارتائی چلانا بند کریں تیسری بات پسچی مگال آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پسچی مگال میں بی جی پی کو روکنے کے لیے وہاں کی سرکار پوری تا تھاکت ہے تب ہی تو روک رہے ہیں تھاکت نہ ہوتی تو ان کو نوٹیس ہی نہیں کرتے اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ بی جی پی پسچی مگال میں بہت تیزی سے جن سمردھن پرابتہ کر رہی ہے اور ہم انبھاو کرتے ہیں میں ابھی جہاں جہاں جا کر کہایا ہوں تو ان کو یہ جو روکنے کی پروسیس کر رہی ہے ان کو کانگریس کی چندہ نہیں یا اب تو ان کو لیپ کی بھی چندہ نہیں جو لیپ بنگال میں تیس سال تک راج کیا اس لیپ کی بھی چندہ نہیں ان کو چندہ ستا رہی ہے بی جی پی کی اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جنتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو سویکار کر لیا ہے پسچی مگال کی بات ہو رہی ہے پسچی مگال میں ممتہ بنر جی کی راج دیتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے سینٹرل ایجنسیز کے ساتھ کیا آپ کیا اسے فیڈرلیزم پر ایک کٹھارہ گھات مانتے ہیں میں لمبے عرصے تک مکہ منتری رہ کے آیا بھارت سرکار کے سبھی ایجنسیوں نے میں نے دن رات پریشان مجھے کیا ہے دس سال تک ان کے یو پی اے کے سرکار آٹھانٹ گھنٹے تک معمولی پولیس والوں نے میرا گریلنگ کیا ہے میں مکہ منتری تھا لیکن پھر بھی لیٹرنہ سپریٹ پر کانسٹیٹوشن کا پانند کرتے ہوئے ہم نے کبھی ایک شبد نہیں بولا ہے تو فیڈرلیزم کے لیے ہر ایک کا دائت میں بنتا ہے اب میں آپ جیسے ویدوان لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس پر ملیانکن کریں اور آوشک ہیں وہ لکھئے دوسری بات انہوں نے اپنی جنتہ کے ساتھ جو کیا ہے وہ اور خطرناک ہے چنتہ اس کی مجھے جیدہ ہوں رہی ہے پنچہیت کے چناواں ہوئے ہیں جموں کشمیر میں پنچہیت کے چناواں ہوں ہے جموں کشمیر میں نون ٹیوریزم کی چرچہ ہے نون ہنسہ کی چرچہ ہے جموں کشمیر میں ہجاروں لوگ پنچہیت کے چناواں میں جیت کر کے آئے ایک پولنگ بود پر ایک بھی گھٹنا نہیں کری ایک بھی ہنسہ کی گھٹنا نہیں کری پچم منگال میں کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا کہ جہاں ہنسا نہ ہوئی ہو اور بہت بڑی ماترہ میں لوگوں کی حتیائے ہوئی اپنے خود کے ناغریکوں کو مر جاتے دیکھ رہاں اور راج سرکار کی جائز میں ہوتا ہے جیلا پریشت تعلقہ پریشت کی چناؤں پنچائت کے چناؤں یہ راج سرکار کی مہین جمعیواری ہوتی ہے اس دیش کے میڈیا نے اس بات کو دبا دیا جتنی ماترہ میں ستے بہار آنا چاہیے وہ نہیں آیا اس کے قرآن اب ان کو اس راستے پر جانے میں موج آ رہی ہے ان کو آنند آ رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسے میں وہ یہ آرک بھی لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کانگریس پر مل جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرکار کینڈری ایجنسیوں کا غلط طریقے سے راج نیتک طور پر استعمال ایسا ایک بھی ثبوت نہیں ہے دوسرا یو پی اے کے سمیں کے جو کیسیز ہیں اگر اس کی پروسیس چل رہی ہے کورٹ اس کے لیے کہہ رہے کہ یہ کرو وہ کرو اب کورٹ کہیں گے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات ہے مان لیجئے ریل کے ڈیبے میں پانچ پچیس لوگ اس میں کوئی ڈیڈر بھی چھوٹا سا لیڈر ہو کر انہیں جاتا ہو اور بینا ٹکٹ پکڑا جائے تو الیکشن اس لیے پکڑنا نہیں چاہیے کیا الیکشن ہے تو بھی ریلوے کے اندر بینا ٹکٹ کوئی جائے گا تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سا ایسا ہوتا ہے کیا کیا کانو تو سب کے لیے ہوتا ہے بھائی میرے لیے بھی ہونا چاہیے پروزانمتری جی اب جب بنگال کی چرچہ ہوئی اور آپ نے کہا اس سے پہلے آپ نے جب نیائے کے صندر میں کانگریس نے راج سرکاروں کو برخواست کیا اسی صندر میں اگر میں آنکڑا دیکھوں تو آزادی کے بعد قریب ایک سو چوبیس بار لگ بھگ جو ہے کیندر کی سرکاروں نے راج سرکاروں کو برخواست کیا لیکن جب بنگال میں اس طرح کی ہنسہ ہوئی بنگال میں جب راج نیتی کارے کرتا ہے صرف بی جے پی نہیں بی جے پی کانگریس کے راج نیتی کارے کرتا ہوں کی حتی آئیں کیرل میں بی جے پی کانگریس کے راج نیتی کارے کرتا ہوں کی حتی آئیں رسس کے لوگوں کو مارا گیا لوگ کہتے رہے یہ فٹ کیس ہے 356 کے لیے لیکن پھر بھی وہاں پر آپ نے کچھ نہیں کیا میرا ابھی بھی امت ہے ایون جمہو کشمی میں ہم سرکار بنانے کا انتجار کرتے رہتے تھے ہم نے اسیم لی کو بھی سسپنس ان انیمیشن میں رکھا تھا جب کوئی سرکاں نہیں بن پا رہا ہے تب تک رہے مجبورن ہم کو 356 ہم 356 آخری اپائے ہونا چاہیے اس مطقے میں کرناٹک اور دکشل کی راج جیتی ایک بار پھر آتا ہوں کرناٹک میں اور تمیل نادو کے خاص کر کے اگر تمیل نادو میں بات کرے تو وہاں پر بہت سالوں بعد ایسا ہو رہا ہے کہ جائے لیلیتا جیسی بڑی شخصیت نہیں ہے ڈی ایم کے کے بڑے نیتا نہیں ہے تو وہاں کی راج نیتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور بی جے پی کا تمیل نادو میں اور کرناٹک میں بھی کیونکہ کرناٹک پر آپ کیا امید لگا کے بیٹھیں بھارتے جنتہ پارٹی ساؤز میں بھی بہترین پرفارمنس کرے گی دونوں راج نیتی چاہے ہو کیرر ہو تمیل نادو ہو پڑیچری ہو کوئی بھی ساؤز کا کوئی بھی راج نیتی جی ہمارے دیش میں ایک آنے والے سمیں میں میڈل کلاس ایک بڑی جو سنکھیا میں ہونے والا ہے آپ نے پچھلے دنوں میں بھی اس پہ بات کی ہے جو بجٹ آیا تھا انترم بجٹ اس میں بھی ٹیکس ریبیٹ کی بات کی گئی اس میں آپ ان کی اکانکشاہوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پورا کرنے کیلئے کیا سوچ ہے آپ نے صحیح سوال پوچھا ابھی کانگریس پارٹی کے جو گائیڈین فیلوسفر ہے امریکہ سے خاص آئے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ میڈل کلاس سیلفیس ہے انہوں نے بیان دیا کہ میڈل کلاس پر کر ڈالنے ہی پڑیں گے انہیں کانگریس پارٹی اوفیشل ہی کہہ رہی ہے کہ اگر وہ سرکار میں آئے تو میڈل کلاس بھی کمر توڑ دیں گے میرا کنوکشن ہے کہ دیش میں میڈل کلاس کا بلک بڑھتا جا رہا ہے میڈل کلاس سمسکاروں اور سوہبھاؤں سے گلت کرنے کا آدھی نہیں ہے وہ ایمانداری سے نیم کانون کا پارن کرنے والا جینے والا دیش کا بڑا برگ ہے سرکار نے آئی گئی میڈل کلاس کا کانون بنایا یہ جو بیلڈر لوگ تھے وہ میڈل کلاس کو لوٹتے تھے وہ بچارہ پیسے دے دیتا تھا سالوں تو مکان نہیں ملتا تھا مکان ملتا تھا تو بھی اس کے اپیکشاہ کا انصار نہیں ہوتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا کوئی پوچھنے ہم نے دیرہ کا کانون بنایا اور میڈل کلاس کے ان حقوں کی ہم نے رکشا کی ہے یعنی ایسے آپ کو دھیر ساری یوجنائیں ملے گی کہ جس کے قارن میڈل کلاس کو بینیفیٹ ہو آئے اور آگے بھی میں مانتا ہوں کہ نیو میڈل کلاس میڈل کلاس جو لوگ گریبی سے بھار نکل کے آ رہے ہیں ان کو سپیشلیٹ اٹنشن کرنے کے ضرورت ہے اور یہ بہت بڑا بلک ہے جو آنے والے دنوں میں ہندوستان کا بھاگ کے بدلنے والی طاقت بننے والا ہے پیدر منتی جی میں چناؤ کی پہ ایک پر پھر آتا ہوں خاص کر کے آپ کے گریہ راج جو گجرات کی بات کریں دوہزار چودہ کے لوگ صبح چناؤ میں گجرات کانگریس مقت ہو گیا تھا چھبیس کی چھبیس لوگ صبح سیٹے جیتی تھے لیکن اس کے بعد جب ویدان صبح چناؤ پچھلے دن میں ہو تو بی جے پی سو کا آنکڑا بھی نہیں ٹچ پر رکھ گئی اس بارہ بڑو درہ سے بھی چناؤ نہیں لڑ رہے تو کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ آپ کے دلی آنے کے بعد گجرات میں بھاچپا کمزور ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے قریب 87-88 کے بعد گجرات میں اوپھارنے لگی ہم ایک لوگصبح کا چناؤ سمجھوتے سے لڑے تھے چمن بھائی کے ساتھ اور بی جے پی کو بارہ سٹ لڑنے کو ملی تھی اور سامنے ہمارے انہوں کو چودہ سٹ ملی تھی ہم بارہ میں سے بارہ جیت کے آئے تھے اور وہ چودہ میں سے گیارہ سٹ لڑے تھے تو ہم پہلی بار چھبیس میں سے چھبیس لڑے ہیں نہیں اوہ جمانے بھی ہم بارہ لڑے تھے بارہ سٹ جیت کر کے آئے تھے اس بار بھی گجرات کی جنتہ چھبیس میں سے چھبیس سٹ ڈنکے کی چوٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھیجائی بنائے گی اور سوابھاوی ہے کہ گجرات کے لوگ وکاس پروگریس ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں وکاس کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے ابھی کی تو وکاس کے ساتھ ساتھ ہماری جنسنکھیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو یہ سوابھاوی ہے کہ جو اپرچونٹیز ہیں وہ کم ہوں ایسے میں جو ینگ لوگ ہیں جو یو آ لوگ ہیں ان کی اکانکشائیں ہیں جو ملل کلاس ہے اس پہ ہم نے بات کی ان جنسنکھیا کی اتنے بڑھتے ہوئے اس میں آپ اور نیو ٹیکنالوجی کے سمیں میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانکشائیں پوری ہوں پہلی بات ہے کہ اس کو ایک تو ہم نے بھارت میں بڑھتا ہوا مل کلاس 800 ملین سے زیادہ یوت ہے ہمارے دیش میں ہم نے اس کو ایسےٹ ماننا چاہیے اسی پرکار سے ہندوستان اربنائیز ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے چناؤتی نہیں ماننا چاہیے افسر ماننا چاہیے یہ یہ گروہ سینٹر بننے والے ہیں تیسری بات ہے ہمارے دیش کی ٹیلینٹ کو آج سٹارٹ اپ میں ہم آج دنیا کے سب سے بڑے ایکو سسٹیم والے بن گئے ہیں یہ کون کر رہے ہیں سٹارٹ اپ کو چالیس پچاس سال والے نہیں کر رہے ہیں یہ یوہ کر رہے ہیں اور آج دنیا میں نام کمار رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہر دو سال میں نام سٹارٹ اپ بنا کر گئے پرانی کمپنیوں کو بیچ رہے ہیں تو ایک نام شیطر کھلا ہے اور اس لئے ہم نے مدرہ یوجنہ سے اس پرکار سے انیسٹیو لینے والوں کو بینہ گیرنٹی دھن دینے کے لئے ہم نے دربازے کھول کے رکھے گئے اور پچھلی بجان سترہ کروڑ سیونٹین کروڑ لوگ اس کا بینیفٹ لیا ہے اور اس میں سے سوہ چار کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار بینک سے روپیا لیا ہے سبا چار کروڑ لوگ جنہوں نے کوئی کوئی اپنا کاروبار شروع دیا ہے تو ہم تکنولوجی کو بل دینا چاہتے ہیں ہم آدھونی کی انفرسکٹر بنانے چاہتے ہیں اس میں ہمیں اس ٹیلنٹ کے ضرورت پڑے گی ہم ورلڈ کرانس بینچ مارک والے انفرسکٹر کو بل دینا چاہتے ہیں اس میں ہمیں اس ٹیلنٹ کے ضرورت پڑے گی تو یہ نمچوان کی شرطی تو دیش کو آگل ہی جائے گی یہ ٹھیک بات ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جنہ سنکھیا پہ بات ہونی چاہیے جتنی تیری سے ہمارے دیش کی جنہ سنکھیا بڑھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریسورسز پر دباؤ ڈالے گی سب سے پہلے لوگوں کو شکشت کرنا ہوگا اور جیسے ساؤت کے راجیوں نے جنہ سنکھیا بردی کو کنٹرول کرنے میں کافی سفلتا پائی ہے تو اس بار ہمارے فائنانس کمیشن نے جن جن راجیوں نے جنہ سنکھیا میں کنٹرول کیا ہے ایسے راجیوں کو فائنانس کمیشن سے انیائیں نہیں ہوگا یہ بھومی کالی ہے پہلی بار یہ بھومی کالی ہے اس کا بینیفیٹ ایک پرکار سے لوگوں کو ملے گا کہ پھر ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے راجیوں کو مجدود کرنے کا پردالونتی جی پچھلے پانس سال میں آپ کی سرکار کی آرثک نیتیوں پر پورے دیش اور دنیا میں بحث ہوتی رہی ابھی دو دن پہلے آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھارہ سب سے تیزی سے بڑھتی ہے ارتویستہ بنا رہے گا اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی مانا کی این پی اے کو لے کر جو آپ کی سرکار نے قدم اٹھائے ان کی سرہانہ بھی کی گئی لیکن ایک ورگ لگاتار کہتا ہے کہ یہ گروت ہے جابلیس گروت ہے اور اس میں جو ہے ڈیمونٹائیزیشن جیسے قدم اٹھائے گئے اور جی ایسٹی جیسے قدم اٹھائے گئے اس کے قارن نقصان ہوا ہے دیکھیں ڈیمونٹائیشن کو لے کر کے وہ لوگ رو رہے ہیں جن کو کچھ کھونا پڑا ہے جن کو کچھ کھونا پڑا ہے جن کی بنی بنائی یہ ساری بوروں میں پیسے روپیے بھرے رہتے تھے ان کے لیے مصیبت آئی ہے اور اس لیے یہ روتے رہتے ہیں لیکن آج پورو سدھ ہو چکا ہے کہ ہمارے قدم صحیح تھے اور اسی کے قارن دیش میں فارمل اکانومی کو بل ملا ہے جو ایمانداری سے کہماتا ہے جو کالا دھن جس کے پاس ہے نہیں اس کو آج باجار میں اپنی اچھا کے انوشار چیز لے پاتا ہے جو پہلے نہیں لے پاتا ہے اس سے لوگ مانگتے تھے کہ 50% چیک 50% کالا دھن وہ بیچارہ لائے گا کہاں سے کالا دھن تو اس کو تو یہ مصیبت تھی آج ہر کوئی دوسرا ٹیکس دائرہ بڑھا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ آجادی سے اب تک ٹیکس دینے والوں کے سنگیہ میں ڈبل ہو گئے ہیں تو ایک پرکار سے سفلتہ کو یہ جہاں تک برل بینک ہو ایم ایف ہو سب نے مانا ہے کہ بھارت تیج گتی سے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی تیج گتی سے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے تیسرا جب ہمارے دیش کی 2014 کے پہلے ہمارے آنے سے پہلے جب دیش گیارہوی نمبر کی اکانومی بنا دنیا میں تو ہمارے بیت منتری نے اُس سمائے کے UPA کے بیت منتری نے بڑا اوچھل اوچھر کر کے بڑا سینہ تان کر کے اب ہم گیارہ نمبر کی اکانومی بن گئے ہیں اس کا گو روگان کیا تھا ہم نے پانچ سال میں چھے نمبر پہ پہنچ گئے اور آنے والے دینوں میں ہم پانچ نمبر بہت جل پہنچنا والے ہیں اور اس لیے جو ایکسپرٹ لوگ کہتے ہیں جو دیش کی ستھی بنی ہے اس کو سمجھنا ہوگا جن کو پاس کوئی مددے ہی نہیں ہے اب وہ آلوچھا کرتے رہیں گے اپنے کہا مددے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میں نے کافی سمجھ نہیں دیا اب بس ایک آخری چیز ایک دو بس آخری بات آپ نے کہا کہ مددے نہیں ہیں کچھ مددے لگاتار پانچ سال میں بنتے رہے کبھی دیش میں کہا گیا گوشی تاپ آت کال ہے کبھی ایوارڈ واپسی چروع ہو گیا کبھی یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کی سرکار جو ہے وہ دیش میں جو ہے وہ کو بولنے کیا جا دی نہیں اس طرح کی چیزیں لگاتار پانچ سال میں ہوتی رہی کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں ایک تو دیش کی جنتہ نے ان لوگوں کی کسی بات کو مانا نہیں دیش کی جنتہ کے گلے اترا نہیں تو ایک سیٹ اپ پیپل ہے اس کے پیچھا کارن کیا ہے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ سیٹ اپ پرسن لوگ کون ہے آپ کو یہ بات ہمارے دیش میں اُبھر کر نہیں آتی ہے اچھا سوال پوچھا آپ نے تو میں دیش کی جنتہ کو یہ جانکہ بھی دینا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں ویدیش سے دھن ڈونیشن کے روپ میں لانا ہو تو اس کے لیے کانون ہے اور اس کانون کا انترگت جو بھی ویدیش سے دھن لاتے ہیں کسی سنگھرن کے لیے لاتے ہیں کسی کوئی چیریٹی کے نام پہ لاتا ہے کوئی ایڈوکیشن کے لاتا ہے کوئی ہیلت کے نام پہ لاتا ہے جو بھی لاتے ہو ان کو سرکار کو اپنا حساب دینا ہوتا ہے کمپڑ شریف ہے کوئی حساب دیتا ہی نہیں تھا ویدیشن سے دھن آتے رہتے تھے تو ہم نے آ کر کے کانون کا پالن کرنے کا کوشش چلو چھتھی بھیجی کہ میں آپ کو پچھلے دنوں یہ جو ویدیش سے پیسے مل رہے ہیں اس کا کیا کر رہے ہو بتاؤ آپ بھیران ہو جاؤں گے بیس ہزار ایسے لوگ نکلے بیس ہزار سمستائیں سنگٹھن جنہوں نے حساب دینے سے منہ کر دیا اور نئی اپلیکیشن میں نہیں ڈالی اس کا مطلب ہوا کہ وہ روپیے کسے نے کسی برے کام کے لئے اپیوک ہوتے تھے دیش کو نقشان کر لے گا روپیوک ہوتے تھے اب ایسے جرور لوگ ہوں گے کہ جن کی بیس ہزار سنگٹھنوں میں جھوٹے کارنا میں چلتے تھے کسے نے کسی کے لینک ہوں گے اب وہ دکانے بند ہو گئی اور موڈی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا بیس ہزار ایسے کتنے پاورفل لوگ ہوں گے تو اس وجہ کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ سجن لوگوں کا اپیوک کر کے اس پرکار سے سگنیچر وگنیچر کرا دیتے ہوں گے اور اس پرکار سے ہولا کرتے ہوں گے پردھان منتری جی ایک انتم سوار کو اچھوں گا آپ سے آپ سے پہلے پردھان منتری من موہن سکھ انہوں نے ایک بیان دیا جو بہت چرچہ میں آیا انہوں نے کہا اس دیش کے ریسورسز پر ایک خاص دھرم وشیش کا پہلا حق ہونا چاہیے آپ کیا مانتے ہیں اور جب منمون سنگھ جی ایسا بھولے تو پورے صدن میں ایک بہت بہت دھکا لگا تھا لوگ چونگ گئے تھے کیا بول رہے ہیں اور اسی سمیں میں نے بہار آ کر کے میڈیا کو بائٹ دیا تھا کہ اس دیش کے سمسادھانوں کا پہلا ہتھکار اس دیش کے گریبوں کا ہے بنچی تو کا ہے پیڑی تو کا ہے شوشی تو کا ہے ہمیں ہمارے دیش کی سمپتی کو یہ سمپردائی کے رنگ سے نہیں رنگنا چاہیے اس پرکار کا بورٹ بینگ پولٹکس نہیں کرنا چاہیے اور اتنے بڑی مہتوپن فورم میں پردھان منتری کے موں سے اس پرکار کی گوشنا یہ دیش کبھی بھی سوکار نہیں کرے گا میں نے اس دن بھی کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیش کے سمسادھانوں کا اپیوگ دیش کے بھوش کے لیے ہونا چاہیے دیش کے ہر ہر گریب کے لیے ہونا چاہیے پردھان منتری جی ایک تو جو چناؤ چل رہے ہیں اس کے لیے آپ کو شک کام لائیں اور ڈیڈی دودرشن اور راجے سبھا ٹی وی کی طرف سے ہمیں سمجھ دینے کے لیے بہت بہت دھنیوار میں بھی دودرشن اور راج سبھا ٹی وی کا بہت آبھاری ہوں کہ آپ سے ملنے کا مکہ ملا اور آپ کے مادیم سے آپ کے درشکوں سے ملنے کا اوثر ملا ہے بہت بہت دھنیوار بہت بہت دیشو پیسا